ایران کے شہر کی بندرگاہ پر کھڑے سات پہری جہازوں میں آگ لگ گئی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور آگ لگنی کی وجہ بھی تحال سامنے نہ آسکی گزشتہ ہفتے سے اب تک ایران میں متعدد پر اسرار دھماکے ہو چکے ہیں ایرانی میڈیا کے مطابق فائر فائٹرز آگ بھجانی کی کوششوں میں مصروف ہیں جہازوں سے اٹھتا سیاد ہواں دور تک کے علاقوں سے دیکھا گیا آگ لگنے سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی آگ لگنی کی وجہ ابھی سامنے نہیں آئی ایران میں پچھلے کچھ عرصے میں جہری اور سنتی تنصیبات کے نزدیک دھماکوں اور آگ لگنے کے کئی واقعات رونما ہوئے گزشتہ ہفتے سے اب تک ایران میں متعدد پر اسرار دھماکے ہو چکے ہیں جن میں ملیٹری تنصیبات جہری تنصیبات اور سنتی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے رپورٹس کے مطابق چھبیس جون کو ایران میں کئی پر اسرار واقعات پیش آ چکے ہیں چھبیس جون کو خجیر میں بیلسٹک میزائلوں کی مبینہ فیکٹری کے قریب دھماکا ہوا اسی دن شہرانس کے وڑے بجلی گھر میں دھماکا ہوا جس سے پورے شہر میں بلک آؤٹ ہو گیا تیس جون کو تہران کے ایک اسپتال میں دھماکا ہوا جس میں انیس افراد جان کی بازیار گئے دو جولائی کو نتنس میں جہری تنصیبات میں دھماکا ہوا اور آگ لگ گئی تین جولائی کو شہرانس میں خوفناک آگ لگی چار جولائی کو افوانس کے بجلی گھر میں دھماکا ہوا جبکہ اسی روز مہ شہر میں پیٹرو کیمیکل پلانٹ میں کیمیائی مائے کا آخراج ہوا یہ تمام واقعات کسی پر اسرار سلسلے کی کڑیاں معلوم ہوتے ہیں